ہلو گائیس فلکم بیک کیا چلائی ہو اچھے ہوں کہ تو میرے بھائیو اپنے پیارے ٹریور کا ہیر سٹائل میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی نکلی بال لگوا ہے بھائی آنٹی جی نے ایسی ویگ بنائی ہے اس کے لیے بہتری نکتم کیسے لگا یار ٹکلا اچھا نہیں لگتا تھا میں نے سوچا اس کے لیے کچھ اسے بال لگاتے ہیں تو کچھ یار اس کو بھی ایسے لگے گا میں جوان ہوں نہیں تو سوچے گا میرے تو بڑھاپا آگیا بتاو شادی ہوئی ہے نیس کی اور بڑھاپا اس کو پہلی آ جائے گا تو اس لیے میں نے اس کے بھائی نکلی بال لگوا دی آپ لوگ دیکھو کیسے لگ رہا ہے لگ رہا ہے نکتم لونڈا آنٹی جی آپ نے مزہ اٹھا دیا ہم آپ کو ڈبل پیسے دیں گے تو بھائیو بتانا ضرور کومنٹس کر کے ہمارے پیارے ٹریور کی ہیر آپ کو کیسے لگے کہ کوئی آرام سے اس سے پوچھیں کہ تک کوئی نہیں خانا اس کے کہنے پہ تُن نے سب کچھ کیا تو ساری ڈیٹیل سے مرات کارس سے نکلوات گا پوچھتا ہوں لیسٹری کی فیکٹری مہنے میرے بھائیو اب آپ tego channel پر نید ہے تو میک شو شنکو لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پرس کر کے اس پر گا کرو بھائیو اب تک آپ نے میرے 2 چینک میں کو چیک آؤٹ نہیں گا اس کا لینک کو شنکے میں ایک کوئی شک آؤٹ کر للی ہے تو اس نے ہمیں ایک اڈے کے بارے بتایا یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ آپ جو میں ان بندوں کے لئے کام کرتی ہوں انہوں نے میرے کو کہا تھا کہ ایسے ایسے آپ لوگ گاڑی چورانی ہے تو ٹھیک ہے بھائی جا کر کے دیکھتا ہوں اگر آپ کے بعد جھوٹی نکلی نا تو پھر دیکھو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو تو بھائی ابھی جا کر کے دیکھتا ہوں اس کے بتائیوے اڈے پر کن بندوں کہنے پر اس نے کام کیا ہے بھائی انہوں بندوں نے ہماری کار چروائی ہے تو اس کا ملتہ بندیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو جا کر کے ختم کرتا ہوں لیسٹر اس پر نظر رکھیو بھائی شکل سے چالو لگ رہی ہے کبھی الٹا سیدھا کام کر دے میرے پیچھے ٹھیک ہے نا آرام سے تو بھائی میں نکلتا ہوں جگہ پہ جو بھی اس نے ہمیں ایڈریس دیا ہے وہاں پہ پہ پہنچ کے دیکھتا ہوں کون بند ہے کیسے کیسے ارنولڈ کا وہ فون کر دیتا ہوں یار ارنولڈ کو ساتھ اگر زیادہ بندے ہو ارنولڈ کام آتا ہے اس سیچویشن میں ابھی وہاں ہی پتہ نہیں کہاں پہ لیسٹر اس کو کام سے بھیجا ہوا ہے تو اس کو بھلا لے تو فون کر کے جلدی آجا ارنولڈ بھائی ارنولڈ آ چکا ہے یہ دیکھے آگے بیٹھ گا کر کے اب تو اس کو بھی مزہ آتا ہے ہمارا ساتھ گھومنے میں یہ بھی بھائی گھومنے کا پڑ گیا اس کو بھی اس جیسے بلی کی طرح وہ میرا شیر نام کا شیر بھائی میں تو بلی بھائی میں چلو میرے گھومنے میں بھائی کرتا تھا کچھ ہے نہیں تھا بھائی ڈیا شیر تھا سچ میں بھائی پھل لی ہے شیر بھی بھی ہوا ہے تو بھائی کو اس طرح ہو جگہ پہ آج چکا ہے کون سے جنگل میں بھیج دیا میرے کو یہ لڑکی پٹنے والی ہے ابھی کوئی بات نے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی ملیا تو ٹھیک ہے بھائی اس کو پیٹھ کے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تو کون ہے کیوں تو نے اس کو بھی بھیجا تھا اگر یہاں پہ کوئی نہیں ملا تو آج تو وہ بچی نہیں بھائی ملٹری والے ہیں یہ کوئی اور بھی ہے بھائی اگر میں نے ان پہ گولی چلائی کچھ گڑ بٹن ہو جائے کبھی ملٹری والے بندے نکلے ہیں بھائی یہ پنگا تو نہیں کروا دے کچھ لڑکی چلو کوئی بات نہیں فیلال بھائی ان کو پیلتے ہیں اور جو دو شار بندے بچے گا ان سے سچائی پوچھیں گا بھائی ایک بندے کو میں نے ٹھوک دیا ہے اوکے اور کوئی بندہ ہے کوئی اور بندہ میرے کوئی لگتا نہیں ہے یہ ملٹری والے نہیں ہے دیکھو پولیس بھی نہیں آئی بھائی ان کو مارنے پہ تو یہ بھائی نکلی بندے ہیں فرجی بندے ہیں یہاں پہ ملٹری والے بن کے بیٹھے ہیں جگہ کیسے یہ بھائی ان کی ہے ایک بات تو بتاؤ جنگل جنگل بلکل کیسا اٹھا بنا کے رکھا ہے بھائی سنسان نہ بندہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھو دوسری ایسے رہ رہے ہیں بلکل جیسے کوئی ہوئی نہیں بھائی شہر میں ابے میرے بھائیو یہ تو زومبی والی فیلنگ آ رہی ہے میرے کو یہاں پہ ارے یار کیسا اٹھا بنا گے رکھا ہے ساپ سترہ بنا لیتے ہیں زمین کے نیچے بنا لیتے ہیں اوپر کی طرف بنا لیتے ہیں اتنا عجیب سا اٹھا ہم نے بھی دو تین بندے کھاڑے ہوئے ہیں اوپر کی طرف میرے پیارے بیٹو ایک ایک گولی لے لو کیسی لگی آیا مزا بیٹے آئے لے بیٹے تو بھی لے ارے بھاگ بھی آنٹی آنٹی جی ہم آپ کو نہیں ماریں گی آنٹی تو پہلی بھاگ گئی کہ آنٹی گھنٹی نہ بجھا ہے تو بھائی چلو کوئی بات رہی ابھی یہاں سے نکلتے ہیں آنٹی جی یادہ آگے مجھ جاؤ بندے موڑتیں گے اوپ بھائی سب دو بندے ہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ارے دونوں بہرے ہیں بہرے ہیں بھائی دونوں بندے کو میں نے تھوک دیا بہت بڑی ہے اور نوٹ پتہ نہیں کہاں گولی چلا رہا تھا ابھی جب آپ کو دکھاؤں گا اس کے آنکھیں خراب ہو چکے ابھی اس کے آنکھیں بدلوانی پڑے گئے میں چلو کوئی بات نہیں یہ کون سا بندہ ہے مشین نہیں تیو یہ لے بیٹے تو بھی لے بیٹے کیا سا کھڑا ہوا ہے اور کوئی بندہ ہے اوپر کے طرف نظر مار لو پہلے میں ایک اور بیٹے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ لے یہ لے تو بھی لے سبھی کو ملے گا حاج مولا سبھی کو ملنی چاہیے بھائی دیکھو پیٹ کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائیو یہ کیا ایٹم ہے یہ پہوٹی بڑے لگ رہا ہے ارنوڈ میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر بیٹھ جا مشین گنسی لگ رہی ہے مزا آ جائے گا چلانے میں ارے لے بھائی تو بھی لے لے کیسے تو ناراض ہے تیرے پیٹے خراب ہے ارے لے 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 ایک بے گناہ ہم آ رہے ہاتھوں سے مارا گیا دو بے گناہ مارے گئے ارے لے بیٹھے تولے تمہارے چکر میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوپر کیا بنا کے رکھا ہے قائز اوپر بھی دودہ بندے کھڑے ہیں یہ لے بیٹھو یہ لے 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 لیلوڈ بھی کلا ٹائم پر کرتا ہے تیری ٹائمنگ بڑی گنڈی ہے بڑی گنڈی ہے اوپر کی طرف اور چیک کر لیتا ہوں کوئی بندہ بچا تو نہیں ہے پھر ان کا بوس کو ڈرون تو آرام سے کئی نہ کئی ضرور چھپ کے بیٹھا ہوگا کیونکہ آپ کا پتہ ہے ایکسرسائز چل لئی ہے ایرے بوڈی بنائی جا رہی ہے ایرے بیٹے بیٹے پشپ مار رہا ہے ابھی لے حد ہے بھائی سم مطلب حد ہے دیکھو صحیح ابھی یار شرم تو کرو گنون لے کے بیٹھا کرو کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے ایرے بھائی سمجھے بندوں نے کپڑے پہنے ہوئے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نورمل کپڑے پہنے ہو یہ بندے بھی کچھ الگی لیول کے ہیں مجھے ایسا تو نہیں لگتا اس لڑکی نے مجھے فساد دیا کہیں ابھی یار اس لڑکی کے بھروسہ مجھے پہلے سے نہیں تھا اس کو شکل صحیح بڑی چالو لگ رہی تھی بٹھ کوئی بات نے اس کو دیکھتے ہیں بھائیو مرکہ بوس مل چکا ہے دیکھو میرکو ہاتھوں سے مارنے کے لیا پیشن گھڑو آج 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 اچا چاچے تمہارے ساری جوانی میں تونہیں اتنی جوانی آ رہی ہیں اگر بھائی سمجھ میں یاد الباد سمجھ نہیں آ رہی بوس تو بھائی نیتا اور باقی بندے گولی لے کھڑے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے لی اور کوئی بھی ہے اندر اوہ تو یہاں پہ تا بوس انڈل لے رہا ہے تو کیا سامان گن رہا ہے آج دیکھ رہا کتنی فروٹی چوری ہو گئی اچار کا مسالہ آیا ہے نہیں آیا بیٹے اچار کا مسالہ ڈالے گا تو لے لے تیرا اچار بناتا ہوں ابھی اوکے بھائیو یہاں پر گل میں ہے بھائی صاحب میں نے پہلی کہا تھا یہ بندے خطرنا آگئے مارو میرے کل صاحب مت مارو صاحب مت مارو بہت ہی قریب آدمیو صاحب صاحب رک جاؤ صاحب صاحب مان جاؤ ایک گولی میں پینٹ پھٹ جائے گی تمہاری ابھی بھائی صاحب اس کو دیکھو آلے لے چاچا آ رہے ہیں چاچا آلے چاچا آلے چاچا مت مارو چاچا میرے دانت میں ایسی دکھ رہے ہیں کبھی نکل جائے دیکھو چاچا کو دم دیکھو آلے لے چاچا مانے گا دی اور چاچا کو جائسے گند دکھاؤں گا چاچا بس کیا بھولوں میں ہس ہی آ جائے گی زیادہ ہی تو چاچا سامنا جاؤں سامنا جاؤں سامنا جاؤں 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 ایک پرسنل ڈکٹر بھی رکھا ہوا ہے چاچا کو کبھی بکھار آتا ہوگا تو پچھوالے میں انجیکشن مارنے کے لئے ایک ڈکٹر تو ہونا چاہیئے نا اور بھائی ڈکٹر کی حال چالے یہ لے گولی کھا تیرا ڈکٹر میں نے مار دیا ہے انجیکشن کسے لگوائے گا آجا میں مار داؤں بھائی ساب یہ لے گولی یہ لے گولی چاچا بیوش ہو گئی ہے ہمکے بہت مار رہے تھے چاچا ہاتھ ہے بھائی مانا نہیں نا دوسرے والا کھا ہے آجا بیٹے تیرے سا سچائی پوچھتا ہوں ایک چاچا کو تو میں نے بیوش کر دیا دوسرے کو نہیں کریں گے پھر بھائی بتائے گا کونہ میں یہاں پر چل گیا رہا ہے چاچا کیسی لگی پیر میں گولی پیر میں گولی لگتا ہے آگے لائن پر چل نیچے کو بیٹ جا بیٹ جا نیچے کو بناتا ہو تیرا بھی نیتا گائز گڑ پڑ ہو گئی آرے بھائی آفیسر بھائی کا میرے پاس فون آیا تھا آرے یہ ریل ملیٹری کٹا تھا میں نے ریل ملیٹری والوں کو پوڑ دیا اپے اس لڑکی کو میں چھوڑوں گا نہیں آرے سوری سر جی آرے سوری 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 کھڑے ہو جاؤ خڑے ہو جاؤ آرے بھائی یہ کیا کرتی ہے میں نے کیا کر دیا ریل ملیٹری والوں کو پٹوا دیا اس نے میرے سے یار تب ہی تو پتہ نہیں چلتا یہ کب ان سے بندے اصلی ہیں کون سے نکلیا ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم نے یہاں پہ آگے بندوں کو ٹھوکنا شروع کر دے جیسے ان کو پتہ چلا بھائی سوہ انہوں نے ملے کو فون کر رہے ٹریور یہ تنہے کیا کر دیا بھائیہ ٹریور بھاگ لے ایسے نہیں تو پولیس والے بہت ماریں گے کیونکہ ہم نے اصلی والے اڈے پہ جا کے ملیٹری والوں کو توڑ دیا ہے اب تو یار بتایا کرو نا بھائر لکھ لیا کرو ہم اصلی ہے اور ہم نکلی ہے فس گیا آج تو فسوا دے اس لڑگی نے بھائیہ میں فیکٹریہ پہنچ چکا ہوں ابھی نکال لیتا ہوں اپنی گن اور وہ ایسے نہیں مانے گی میں نے سوچتا ہے لڑکی ہے چھوڑو پیار سی بات کرتے ہیں مان جائے گی سچ سچ بتا دے کہ سب کچھ بٹ بھائی نہیں وہ لڑکی کچھ زیادہ چالو لگ رہی ہے میرے کو ابھی اپنی گن نکالتا ہوں اور ابھی کرتا ہوں اس کو سیدھی بھائیو میں آج چکا ہوں لیستر کے پاس یہ کیا ہو گیا لیستر تہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے لڑکی کہاں بھاگ گئی ارے یار یہ کیا ہو گیا لڑکی بڑی چالو لکلی بھائی لیستر کو پیل کے بھاگ گئی میں لیستر کو پیر ہی کہہ رہا تھا اس کو باندھ کے رکھ ابھی کیا ہوا آنٹی ہو آنٹی بھی ڈری بیٹھی ہوئے بھائی دیکھو نہیں تو ہر ٹائم بھائی سیلائی چلتی رہتی ہے کوئی ایسا وقت نہیں جاتا ان کی مشین رکھتی ہو بٹم ان کی مشین رکھ چکی ہے تو اس کا مطلب وہ لڑکی بھائی یہاں سے لیستر کو پیٹ کے بھاگی ہے اس کے ساتھ شاید سے کوئی اور بندے بھی آئے ہوں گے ارے یار میں نے اس کو کہا تھا یہ لاپروہ لیستر لڑکی کو تو یہ کہہ رہا ہے لڑکی بہت ہی چالو تھی بر میں اس سے بھی زیادہ چالو تھا جب وہ میرے کو پیٹ رہی دینا تو میں نے اس کی ہیل میں جی پیس لگا دیا تھا اب تمہیں کام کرو میں جی پیس کو ٹریس کر رہا ہوں اور تمہیں لوکیشن بتاتا فٹا فٹ اپنی گاڑی لے کر کے نکلو اور اس کو پکڑ کے لاؤ تو میرے پیارے بھائی ابھی لڑکی پکڑ میں آ جاگی کہاں بھاگے گی لڑکی مرد تو نہیں گئی کبھی لڑکی بھاگ رہی ہوگی شاید ہیلیکپٹر سے کبھی مرد تو نہیں گئی ابھی جا کر کے چیک کر دوں گرن یہاں پہ اندر کر لیتا ہوں نہیں تو بھائی بندے در جائیں گے ابھی آگ کو بجھاؤ نا کیسے کھڑے ہوگی میلا دیکھ رہے ہو ہاتے بھائی ارے فائر ٹرک بلیک کیسے ہوگی بھائی پہلی بار دیکھا ہے تو گائز اندر تو کوئی بھی نہیں ہے ہیلیکپٹر بلکل خالی پڑو ہے بھائی بوڈیز کہا ہے رہے بوڈیز کہاں گئی ہے ہیلیکپٹر کی بتا دو میرے کو ابھی یار کسی پولیس والے سے بوٹتا ہوں یہ تو پتہ نہیں کیا ایٹیٹوٹ میں ہیں بندے بھائیو پولیس والے نے میرے کو پتایا ہے کہ انہوں نے پوستاج کری ہوگی یہاں پہ جو آس پاس رہتے ہوگی بندے ان سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ایک لڑکی کو یہاں پہ بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے اس نے ارپی جی مارکس ہیلیکپٹر کو بلاسٹ کیا اور پھر یہاں سے چلی گئی ان سبھی بندوں کے ساتھ میں تو بھائی اس کا مطلب اس نے جان بوجھ کے اس ہیلیکپٹر کو بلاسٹ کیا ہے اور اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے ہیلے میں بھائی جی پیس ہے کیونکہ ہمارا جی پیس بھائی صرف یہی کی لوکیشن دے رہا ہے اس کے بعد وہ ٹریس نہیں کر رہا کچھ بھی اس کا مطلب اس کو جی پیس پتا چل گیا تھا اس نے ہٹا کے یہیں پہ کہیں پہ فینک دیا ہے ابے یار بڑی چالو لڑکی نکلی وہ وہ تو بڑی خطرناک لڑکی نکلی یار اچھا خاص ہے وہ ہاتھ میں آگئی تھی اور ہم نے اس کو جانے دیا بڑی گلتی کر دی میں بھی لیسٹر کے ساتھ اس کو چھوڑ کر گیا نہ کوئی گارڈ رکھا نہ کچھ آپ پتہ نہیں وہ کیسے ملے گی کہاں ملے گی اس کو ڈھونڈنا تو بڑا مشکل ہو پائے گا یہ جیمی کو کہاں سے ملی تھی بھائی جیمی سے ہی پوچھنا پڑے گا جیمی تو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے اتنی خطرناک لڑکی کو تو بھائی اب تو مجھے لگتا ہے جیمی ہی بتا سکتا ہے کہ جیمی کہاں سے لائے تھا اس لڑکی کو تو چلو بھائی کوشتے ہیں بڑا بڑ سے مائی کے لئے گرفے اور جیمی سے بات کرتے ہیں جیمی مجھے لگتا ہے اس نے آج تک کچھ اچھا کام کیا ہوگا یا مطلب سیدھا سادھا کام کیا ہوگا بھائی اٹھے کام کروالو کبھی ڈرکس بیچے گا کبھی لڑکوں کو پیٹے گا جا جا کے کبھی دیکھو ایسے کام کرے گا بھائی یہ پککا چور ہے اور مائیکل سے بھی اوپر نکلنے والا آئی ہے چلو کوشتا ہے اس کے پاس بھائی اب یہ میرے پاس مائیکل کا فون آیا ہے من حال ہاں م mis亭انے والن کہتا جاawn اور مائیکل نےیا پیٹے ہیں اس نے مائیکل کے بارےmost مائیکل کے مفضل موکم اس قنقیا historian مئی کھل تک رؤیم جیمی ائے گذارے جیمی ساکتے ہیں جیمی نے مطلقہ ہیں میں جب میگل کیا آپ کو ملتاہ جگہ پر اوپر دیکھ數 کچھ تو مزے آگئے بھائی دیکھو تھا کتنی ساری کارس کتنے سارے گارس یہ تو انٹری ہے بھائی یہاں سے تو انٹری پر ساری سیکیورٹی اس کو کہتے بھائی پریزیڈنٹ کا دم بھائی ہے مہم پر کے طرف آ چکو یہاں پہ بہت ساری سیکیورٹی ہے کمال ہے مائیکل تیرے تو مزے آگئے میرے بھائی کاؤں پر ہے پارکن دیکھو پولیس ہی پولیس یار پورے شہر کی پولیس منگوالی کا اپنے لیے بہت ہی بڑی ہی لگا میرے کو انتظام شاید سے مائیکل کا آفیس اندر ہے مائیکل بھی ہمیں اندر ہی ملے بہترین کتنے سارے بند ہیں دیکھو یہاں پہ کھڑوے ہیں سب سے اچھی چیز میرے کو کیا لگی آفیس تو بعد میں دیکھی جائے گی فیلال سیکیورٹی بھائی ایک نمبر ہے مزے دار تو بھائی میں اندر کی طرف آ چکا ہوں کیا آفیس ہے میرے بھائی تیرہ مزے آگیا مائیکل تیرہ تو یہاں پہ مائیکل بیٹھا کرے گا فیلال ہے کہاں پہ ارے یار کمال ہے میرے کو بلایا خود نہیں آئے یہاں پہ ہمارے مائیکل کا یہ آفیس ہے یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھے گا اور یہاں پہ اس سے بندر ریکویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے سر یہ کام ہمارا پاس کروا دیجئے سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں سر دیکھو شہر میں ایسا کام چل رہا ہے آپ کی پرمیشن چاہیے ہم یہ کر دے ہو کر دے مطلب شہر پورے اس کے کنٹرول میں رہے گا ساری چیزیں بھائی اب تو مائیکل ہی سائن کیا کرے گا اور پاس کیا کرے گا مائیکل کے تو مزے آگئے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو بھائی یہ ہمارے پیارے مائیکل کا میٹنگ روم مان لی جائے یہاں پہ اپنے سٹاف کو میٹنگ دیا کرے گا بلا کر کے کہ شہر میں بہت زیادہ کرائیم بڑھ رہا ہے آپ کچھ نئی سٹریٹیجی لگاؤ بندوں کو مارنے کے لیے گائز بھائی ٹیریس کے اوپر آچکو دیکھو ٹیریس پہ کیا ماشین گن لگا کے رکھی ہوئی آ رہے بھائی مائیکل مزے اٹھا دے گا یہاں پہ کچ مائیکل کو یہ نہیں گھسنے دینے والے اس سے تکڑی سیکیورٹی مائیکل کو کہیں پہ نہیں ملنے والی تھی اب تو مائیکل کے مزے ہی مزے بھائی تو میرے کا تو بہت بڑے انتظام لگا باقی آپ لوگ بھائی کومنٹ کر کے بتانا آپ کو پریزنٹ کا بیٹھنے کا سسٹم کیا ایسا لگا ہمیں مائیکل یہاں پر نہیں یہاں پاکا ہے مائیکل کی کار مزے اٹھا چاہے پہ کیا رہا رہا میں کسیٰ کی کار مزے چاہے پر جانا پڑے گا اور ابھی اسatoire کو کام مرے کو کرنا پڑے گا کار مہیکل کو اپھلے لینڈ کروزر انڈیا سے الانڈ کروزر انڈیا ہے اس لنے کے لیے جانا پڑے گا اس کی دلیوری ہی ہے مائیکل کی کار کیا لیمکل لیمکل دیکھتے ہیں لینڈ کروزر نے ایک پہلے بھی نہیں لے کے رکھی ہے مجھے گا اس نے کچھ الگ کیا مگایا ہے وہ بھی جا کر دیکھ لے گا انڈیا لینڈ کروزر میںروڑا ہے یہ ملکہ بڑا ہے والدگی سکناس شکھا ہے کچھ سپیڈ شاک کرتے ہیں اس کی سپیڈ گی اس کے بعد مائیکل نے مگر بولا جب تم دلیوری لے کے کار کی تو اس کو بینی کے پاس چھوڑ کر کے آ جانا بینی اس کو گولڈ کلرگی کر دے گا کیونکہ اب بھی نہ گولڈ کے میں کار نہیں چلانے والا بھائی یہ میں آج چکو گاڑی میرے کو مل گئی ہے یار کیا مست لگ رہی ہے گاڑی یہ مست لگ رہی ہے اب تو ساری ساری ایسی وی کار سمانگا رہا ہے مارا پیارہ مائیکل مزے لے لے بیٹے چلو صحیح لگ رہی ہے ویسے پریزنٹ بننے کے بعد جب اس کے اندر وہ گھوما کرے گا تک بھی جا رہی ہے نا بہت بڑی ہے مائیکل کو اتنی تو بھگا نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی آگے بھی چلے گی پیچھے بھی چلے گی اس کو بھائی یہ پچاس سے اوپر بھگا بھی نہیں پائے گا اور پہلی بات خود چلائے گا بھی نہیں اب تو ڈرائیور چلائے گا اس کے لئے کار اب تو مائیکل کے مزے ہی مزے ہے تو بھائی 140 تک یہ چلی گئی ہے اس سے اوپر ہمیں بھگا نہیں مینے تک چلی گئی بس 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 نہیں کارے لگنی چھئیے تو بھائی ابھی اس میں اور کیا چیز ہے انٹیر میں نے آپ کو تکھا دیا ہے بس اس کو گولڈ کی گرانی ہے اگر تھوڑی بات انکریز اس کو کرائے گا اس پیڈ بہنی کر دے گا ایک ساٹھ ساٹھ ستت تک اس کے سپیڈ کرا دیں گے اس سے زیادہ اس کی سپیڈ ہم نہیں کرائیں گے تو بھی میں پٹا پٹ گاڑی کو بہنی کے پاس لے کر جاتا ہوں اس کو گولڈ گراتا ہوں ایک بیلاز کو میرے پاس فون آیا مجھے بڑا عجیب سا لگا اس بندے نے میرے سے بولا کہ ٹریور بھائی ہمیں معاف کر دیجئے آج تک بھی ہم نے جواب کے ساتھ کیا ہے بہت گلت کیا ہے ہمیں اپنی گلتی کے حساس ہو چکا ہے پھر اس نے میرے سے بولا مجھے پتا تھا بھائی مطلب کے لیے بندے فون کرتے ہیں میرے سے بولتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑی پروبلم میں فس چکا ہوں آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں پلیز جلدی سے آ کر مجھے اٹے میں مل لیجئے آپ کا میں پلکل بھی احسان نہیں بھول ہوں کبھی بھی اور کبھی بھی آپ کے ہم راستے میں نہیں آئیں گے میں قسم کھاتا ہوں پتہ نہیں کیسی کسی باتیں کر رہا تھا بھائی چلو یار ایک کام کرتا ہوں میں تو ابھی جان نہیں پاؤں گا میں فرینگلین کو بیز دیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا بندہ ہے کون بندہ ہے میں بھی جا کر کے بات کرتا ہوں کونے ہو بندہ ہے چلو بھائی اس کا نمبر دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں ٹریور نے مجھے اس کا نمبر دے دیا ہے جس نے فون کیا تھا تو ابھی میں اس کو فون ملاتا ہوں اور اس کو بلاتا ہوں چلو بھائی آجا میں آج چکا ہوں بتا تیر کو کیا پرویلم ہے اور آگے سے اگر کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے تو نے اور تمہارے بندوں نے تو گڑڑ ہو جائے گی تو چلو بھائی بات کرتا ہوں اس سے ہو کے فون ملاتا ہوں بھائی آجا میں بندے کے پاس آج چکا ہوں اس نے میرے کو کہاں پہ ملنے کے لئے بلا ہے یہ بندہ مجھے کچھ گڑڑ لگ رہا ہے کبھی کسی کو بلا کے میرے کو مروا دے اس کا مجھے کچھ بھروسن لگ رہا اور بھائی آج چالا ہے گن ایک دم سے نکال کے اس کو ٹھوک دوں گا اور اس نے کچھ چالا کی کری فیلال اس سے پوچھتا ہو بھائی کیا پروبلم ہے تیری جلدی بتا فراؤ گائز بڑی عجیب پروبلم ہے اس بیلاز والے کی یہ تو زیادہ ہی گریب بندہ نکلا کہہ رہا ہے بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا تھا کچھ ہی دنوں میں میں نے بہت ہی مشکل سے پانچ کلو سونا جوڑ جوڑ کے تو ہی خٹا کیا تھا اتنے سالوں کی میری محنت تھی وہ اور ایک دم سے کچھ مافیوالے بندے گھر میں آئے اور سارے سارے بھائی سونا کو چورا کر کے لے گئے پلیز آپ میری ہیلپ کر دو ان مافیوالوں کو مار کے میرا سارا سونا لے کر کیا جاؤ اب یہ کیونسی بات ہوتی ہے بھائی ہم کیوں لائے تیرا سونا ایک بات بات تیرے پاس اتنے سارے بندے اتنے سارے چیلے ہیں ان کو بول دینا میں کیوں جاؤں لینے کے لیے یار یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے مطلب بیلاز والا میری ہیلپ مانگ رہا ہے سونا لانے کے لیے ایسا لگ رہا اندر سے کچھ گڑھڑ کروانے والا ہے مجھ سے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا اکیلا کیوں آیا یہاں پہ اس کے چیلے یہاں پہ کہ چھپے تو نہیں بیٹھے کبھی ایک دم سے فرینگلین کے اوپر حملہ کرتے اور فرینگلین بیٹھے تیرا علاجی ہو جائے آج بھائی اس نے میرے کو ایڈریس دی دیا ہے چلو جا کر دیکھتا ہوں بھائی کون سے مافیوالے نے اس کا سونا ہڑپ لیا پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہا ہے بھائی کہانی اس کے اچھے نہیں لگی اگر کچھ اچھی سی کہانی میرے کو سنا کے بتا تھا اور میرے کو تھوڑا بہت یقین بھی آتا بٹ عجیب سی لگ رہی ہے نا بات لڑکی کی شادیتی سونا چورا لیا مافیوالوں نے اب یہ مافیوالے تھے چھوٹے چھوٹے کام کب سے کرنے لگے گھروں میں گز کے سونا لوٹنے لگے بھائی مافیوالے ہیں کی بتائی ہو جگہ پہ آ چکا ابھی دیکھتا ہوں یہاں پہ کون مافیوالا ہے بھائی جو اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے شروع کر دیئے مطلب سونا ہڑپ رہا ہے اوہ بھائی صاحب اوہ کس کے اٹے بھیج دیا میرے کو اوہ پہ ٹاور پہ بندے کھڑے ہوئے دیکھو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چھوٹا سا بند ہے ایک ٹاور پہ کھڑا ہوا ہے اوہ بڑے عجیب بندے ہیں ان کو مارنے کے بعد کچھ گڑ بڑ نہ کروا دیں میرے کو پھر بھی بھائی جا کر پوست ہوئے ان سے اوہ میرے پیارے بھائیو اوہ میرے پیارے بھائیو اوہ کسی کا بندے کا سونا تم نے چُرایا ہے کیا میرے کو بتا دو میرے بھائیو اوہ سونا چاہیے میرے کو پانچ کلو سونا تم نے ایک بیلاز والے کا چُرایا ہے یا نہیں چُرایا ہے اوہ بھائی صاحب یہ تو گولی چنان لگے اب میں مانے ہوگی نہیں اوہ بھائی تو پانچ کلو سونا چھئے سونا بیٹے پٹ کے جاؤ جاو گیا سارے سونا تو پتہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں بندے کو سب ہی کو مارتے ہیں یہاں پہ سونا پھرے ملی جائے گا اس کی بات سچ ہوئی تو بھائی ابھی بندے میرے کو کچھ زیادہ ہی لگ رہے ہیں میں اُتر کے یہاں پہ آرام سے کانتے مینی گن نکالکے ان سب ہی کا ایسا علاج کروں گا ابھی آجو بیٹے میں ڈاکٹر ہوں میں تمہارا علاج کرنے کے لئے آیا ہوں آہاں پر ہے بندے میرے پر کولی چلا رہا ہے دو بیٹے پیچھے سے آرہے ہیں بھاگ کے چالاکی سے جیسے سوچ رہے ہیں میرے کو مار ہی دیں گے اوکے اور کوئی بندہ ہے بھائی دکھائیں میندے رہا ایک بندہ سامنے بیٹھا وایا بیٹے یہ بھی ختم ایک بندہ یہاں پہ ہے کورلے لے کہ مارا ہے یہ بھی ختم دو بندہ سامنے بھاگ رہے یہ بھی ختم ایک بندہ اور اوپر تھے وہ کم پہ ختم ہوئے بیٹے کیسے لگی آیا مزا میرے بھائی ترکو شرم نہیں آئی تو چڑھا کیسے اوپر یہ لے یہ لے آیا مزا دیکھو تو کیوں نے اوپر چڑھ کے بیٹھا با تھا بھائی سا بھائی بھائی مطلب بندے یہ بھی ٹیلنٹی تھا چڑھا کیسے ہو گیا اوپر کمال اللہ اور اسے بڑے ٹاور پہ چڑھا کھڑا ہو کے مار رہا تھا صونہ کہاں ہی اس نے میرے کو بولا تھا صونہ یہاں پہ ملنے والا ہے یہاں پہ سونا مانتا ملا نہیں ہے بندے مل گئے یہ مارنا چاہرے صونہ مانگتا ہی تو بھائیوں پوری جھگہ کو دیکھتا ہوں میں اگر یہاں پہ صونہ نہیں ملنا تو اس بیلاز والے کو جاگے پیلوں گا اس نے کیونکہ میرے کو جھوٹی خبر دیا بھائی مافی آ اللہ نے پھولو کرنا شروع کر دیا انہوں نے فون کر دیا ہوگا اپنی باقی بیک اپنی گانگ کو ہم پہ حملہ ہوا ہے کسی بندے نے ہم پہ حملہ گیا ہے یہ دیکھو کتنی ساری گھاڑیاں میرے پیچھے چھوڑ دیا اس نے ارے یار فرینکلین تو تو گیا بیٹے اس بیلاد والے کو چھوڑوں گا نہیں پہلے ہاں سے میں صحیح سلامت باہر نکل جاؤں کیونکہ گاڑی والوں گاڑی والوں گاڑی والوں کو آرام سے بھاگ کیوں رہوں ارے چھوڑوں ان کو کب تک ماروں گا میں دو چار بندہ کو مار لیتا ہو اگر آنے بند ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو کیا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا کیونکہ آپ کو بھی پتائیں ان کے پاس مجھے لگتا ہے بندے بہت سارے ہیں ایک مرے گندری دنوں نے تکڑا بیک اپ بھیز دیا ہی لے بیٹے تو بھی لے یہ لے یہ لے مارا نہیں مارا یہ بھی ختم ہو چکا ہے اور کوئی بندہ ہے ہی لے بیٹے تو بھی لے 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 ملتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ میں کمال When lids who was staying with you ملتے ہیں لا无قاれて ووووو Companion اس سے بچ کیدئیbean جان چکم suf بينtechnار線ہ کو ساکتا ہے کہ तو میں تماما котором تلسل بل تلسل hin بلڈالوں و ساکتا ہے کہ جس طلیب مج joins بارد وہ کو وجل سے ملتے ہیں ایسا گھئیง انٹ sub Pluto پر بھیڑوا دیا میرے پیچھے پندے پڑ گئے پتہ نہیں میں نے کس کو جا کے پیل دے اس کی بات وہاں کے میرے کو پہلے ہی شک ہو رہا تھا بھائی اس کی شکل دیکھنی مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ جھوڑ بول رہا ہے ایک بات تو بتاؤ اس نے بات بھی کیا بنائی کہ میری بیٹی کی سونا چوری ہو گیا مجھے اس کی شکل سے ہی شک ہو رہا تھا ابھی ایک کام کرتا ہوں ان ماں کے والا سے پیجا چھوڑ آتا ہوں ٹریور کے پاس پہنچتا ہوں نہیں تو بھائی ابھی لگت کہ بھائی ہے اس بے لازوالے کو نہیں چھوڑوں گا ایک تو پرولم سال ہو گئی نہیں دوسری بحیلہ آگئی تو ٹریور کے فون لگتا ہوں پڑا بھائی اس کو بولتا ہوں بھائی میری ہیلپ کر دے بندے میرے کو نہیں تو بہت کوئیٹ ہیں گا ماں کے پیچھے پڑھے جلدی آجا بھائی ابھی فرینگلین کا فون آئے ٹریور کے پاس تو نکلنا پڑا گا اس کو بچانے کے لئے مافی والے سے پنگ ہو گیا مجھے تو پہلے بیلاز والے پر یقین نہیں ہوتا ٹریور نے گلتی گری مہا پہ فرینگلین کو بھیج دیا بہت ہی گلت بات ہو گئی چلو کوئی بات نہیں ابھی کام کرتا بھائی بہنی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں گاڑی کو لے کر کے بھائی فیلال کوئی اور کار نہیں ہے یہی کار ہے تو کوئی بات نہیں لینڈ گروزر سے پہنچتے ہیں بھائی بات میرے کو سمجھ میں آئی ہے او بھائی صاحب اس بیلاز والے نے میرے کو فون کر رہا تھا کہ ٹریور بھائی آجا ہوں مجھ آپ کی help چاہیے میں آگے سے آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا اس کا مطلب سمجھ رہے ہو مطلب یہ سارا جال جو بچھایا گیا تھا ٹریور کے لئے بچھایا گیا تھا او میرے بھائی صاحب مجھے گاڑی کا کام پڑ گیا بیچ میں نہیں تو میں ہی جاتا تھا فرینگلین کو میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں فری نہیں ہوں اور بچھا رہا فرینگلین فس گیا جدلی سے فون لگا تو فرینگلین کو اور اس سے پوستو بھائی کرنٹ لوکیشن بتا اپنی فڈاوٹ سیتر کو آتا ہوں بچانے کے لیے اس بیلاز والے کو تم نہیں چھوڑے گا اس نے ہمیں فسایا ہے فری میں بھائی فرینگلین کا نمبر نہیں مل رہا سویچ آف آ رہا ہے بھی یار کیا کروں لیسٹر کے پاس پوستو فٹاوٹ سے کیونکہ لیسٹر کو سولیشن دے گا اس کے آخری لوکیشن میرے کو ٹریس کر کے بتائے گا تو بھائی میں لیسٹر کے پاس آت چکا فرینگلین کا فٹاوٹ بتا نکلواتا ہوں اور اس کو بچا کر کے لہتا ہوں بے چارہ پس گیا میرے چکر میں یار میں نے اس کو پیری میں فون کیا میں ہی چلایا تھا اس سے چھتو اور بھائی لیسٹر بھائی جلدی سے پتا کیا آپ نے کہاں پر ہے وہ بھائی لیسٹر نے بہت ٹرائی کیا بھائی اس کا فون بلکل بھی ٹریس نہیں ہو پا رہا بھائی ابھی تو آخری یہی اپشن ہے اس کو ڈھونڈنے کا کہ ہمیں گروو سٹیٹ میں جانا پڑے گا اور اس بیلاز والے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کی لڑکی کی شادی تھی نا مطلب دیکھیں تو کہاں نہیں کیا بنایا اس نے تو بھائی اس کو بکڑنا پڑے گا تب ہی پتا چل بائے گا فرینگلین کی فلال کہاں پر ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے لیسٹر کے حساب سے کہ فرینگلین کو مافے والوں نے کڈنیپ کر لیا گیا کیونکہ بھائی اس تو کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس کا فون بھی سویچ اوف ہے تو اس کا مطلب فرینگلین ہمارا کڈنیپ ہو چکا ہے بھائی اور پھر مافے والے سے بات کریں گے گلت فہمی میں ایسا سب کچھ ہوا ہے ایک بیلاز والے نے آپ کے خلاف اول ڈی سی دی بات اس لئے ہم یہاں پر آئے اگر پیار سے مان جاتے تو ٹھیک ہے نہیں تو بھائی مافے والوں کو ختم کریں گے پھر فرینگلین کو بچا کر کے لے کر آئیں گا ابھی فلال چلتا ہوں گروہ سٹریٹ میں اور اس بیلاز والے کو ٹھونڈتا ہوں بھائی اس کو تمہاں چھوڑوں گا نہیں تو بس میرے بھائی اور فلال اس ویڈے کے لیے سی دنے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی فرینگلین کو ٹھونڈ لگے تو آپ کو شام کو دیکھ جائے گا بھائی اگر بھی تک آپ نے میرے سیکنڈ چینل کو چیک آؤٹ نہیں گا جا کر اس کو چیک آؤٹ کر لے اس کا لنکھ ڈیسٹرشن میں میں اس پر جوڑ گی ٹی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں بھائی اگر بھی تک آپ نے مجھے انسٹرگرام اور ڈسکوڈ میں فولو نہیں گیا تو اس پر بھی فولو کر لو اس کا لنکھ ڈیسٹرشن میں ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی